موسیقی گرم گرم خبروں کے لیے ہو جائے تیار پہلی خبر سرکاری دھوم دھڑام سٹنٹ باد سی اے م اس کے بعد دکھائیں گے گر گئے گبر دکھائیں گے ٹھینگے پر قانون منطری افلا تون تو چلی ہے شروع کرتے ہیں خبر گرم ہے میں پہلی خبر کے ساتھ خبر گرم ہے کی پہلی خبر سرکاری دھوم دھڑام بیچ میں دھوم جو لکھا ہے وہ انگریزی میں لکھا ہے کیونکہ یہ دھوم فلم کا فیل دینے کی کوشش کر رہا ہے فلم کی کا فیل تو بہت سے اور لوگ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے ان کا بیسک کام تو کچھ اور ہے لیکن سیاست میں سب کرنا پڑتا ہے اب تو سینیما کے سٹنٹ باز بھی ان سے رسک کرنے لگے ہیں حالانکہ ابھی تھوڑی پریکٹس کی ضرورت اور ہے ویسے ہریانہ کے سیاست میں ہمیشہ بات گبر کے گررانے کی ہوتی رہی ہے لیکن آج ہر طرف بات گبر کے گرنے کی بھی ہو رہی ہے سکوٹی سے گرنے کی کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ منطری جی کے کارکرتا انہیں گرنے کا کچھ اور مطلب نکال لیا تو خامک ہاں بات بڑھ جائے گی ویسے بات نکلی ہے تو دور تو لگ جائے گی اب ایک اور منطری جی کی بات بھی آئے گی یہ تو چار قدم آگے ہیں منیش گروور راجی سہکاریتہ منطری ہیں اور ان کے خوف سے قانون بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اب ایک ایک کر کے بی جے پی کے بہادروں کے کارنامے دکھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے سی ایم صاحب کی جو یوں تو اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر وچرڑ کرتے ہیں لیکن جب بائک ہاتھ لگی تو شاید جوانی کے دن یاد آگئے یا کوئی فلمی اکشا جو کہیں دبی تھی وہ جاگ اٹھی دیکھئے سٹنٹ باج سی ایم بولیٹ ضرور چلا رہے ہیں لیکن کنفیوز نہ ہوئیے یہ بولیٹ راجہ نہیں ہے ہیڈ آف ہریانہ ہے ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ جوڑ کر بولیٹ چلاتے ہیں گزب کا ہنر ہے اب سی ایم ہے سینہ پتی ہے تو سپیشل ٹیلنٹ تو ہونا ہی چاہیے گزب ہے دھوم دھوم کا گانا بھی من میں ایمیجن کر رہے ہوں گے ہیرو والی فیلنگ بھی لے رہے ہوں گے تب ہی تو سینہ صاحب سڑک پر ہسٹنٹ باز بن گئے تھیں گے پر نیم تھیں گے پر لوگ تھیں گے پر میڈیا جب صاحب ہی کافیلے کو لیڈ کر رہے ہوں تو ڈر کہے گا سینہ صاحب ہیں من ہوگا تو دونوں ہاتھ چھوڑ کر چلائیں گے من ہوگا تو ایک ہاتھ ہوا میں لہرائیں گے من کے مالک ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کرتا ہے مطلب کیا ہے بھلے ان کو دیکھ کر کئی لوگوں میں اور یہ کرنے کی اکشا جاگ جائے بھلے ان کو دیکھ کر ان کے کارے کرتا ان کے نیتا پردیش کے یوہ کوئی بھی یہی سینٹ دھوڑھرائے انہیں کیا موقع ملا تھا شاہی کافیلے سے باہر نکلنے کا تھوڑا ریلاکس کر لیا تو کیا گناہ ہو گیا بیورو ریپورٹ ہریانا نیون بچا لے دھو 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 بچا لے چلے بچپن میں آپ نے یہ تو سیکھا ہی ہوگا کہ کوئی گر جائے تو اس پر ہسنا نہیں چاہیے یہ اس لئے یاد دلا رہے ہیں تاکہ اگلی خبر دیکھتے وقت آپ غلطی سے بھی ہسے نہیں کیا ہو گیا کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی اور ویسے بھی غلطی تو کر نہیں سکتے یہ ریپورٹ دیکھئے راوبدار انداز ہے راوبدار آواز نام تو آپ کو پتا ہی ہوگا انلوچ یعنی گبر اب گبر صاحب پارٹی کے کرمٹ کارے کرتا ہے پارٹی نے ذمہ داری دی نکل پڑے پیچھے پیچھے چلا پورا کافلہ لیکن یہ کیا سرکار تو گر گئے ذرا سنبھلیہ صاحب کہیں چوٹ تو نہیں لگی خیر اب منتری جی گر گئے تو منتھن تو ہونا چاہیے کیونکہ گبر سے غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی تو آخر چوک ہوئی کہاں کہتے ہیں جب قدم لال کالین کے آدھی ہو جائیں تو کئی بار زمین پر اترتے ہی لڑکھڑا جاتے ہیں لیکن ایسا ہی ہوا یہ کہہ نہیں سکتے ویسے غلطی ہو سکتا ہے سکوٹی کی رہی ہو اسے کسی نے شاید بتایا ہی نہ ہو کہ اس پر منتری جی ویراجمان ہونے والے ہیں یا اس کے ٹھیک اُلٹ ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ منتری جی کی بیٹھنے سے سکوٹی کے بھاو بڑھ گئے ہوں اور اترانے کے چکر میں سکوٹی نے یہ کانڈ کر دیا حالانکہ ایک بہت اچھی بات کی منتری جی نیم کا پالن کرتے ہیں ہیلمٹ لگا رکھا تھا اسی لیے اس کوٹی کے اترانے یا سڑک کے روڑے سے ہوئے حادثے میں صاحب کو چھوٹ نہیں آئی شکر ہے اوپر والے کا بیورو ریپورٹ حریانہ نیوٹ تو گبر صاحب کی گرنے کی ہمیں خبر آپ کو دکھا دی حالانکہ غلطی کس کی ہے یا بھی جو ہے وہ منتھن کا وشہ ہے منتری صاحب گرے ہیں تو منتھن ہونا چاہیے ویسے لگتا تو یہی ہے کہ سکوٹی غلطی رہی ہوگی منتری صاحب غلطی کر نہیں سکتا ہے گبر ہیں گراتے بھی ہیں اور دھمکاتے بھی ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار ایک اور گرم خبر بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کا سواگت ہے بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیسے سکوٹی نے دھوکہ دے دیا اور منتری صاحب گر گئے وہ تو سکوٹی کی قسمت اچھی تھی کہ ویسے صاحب کے کارکرتاؤں کو گصہ نہیں آیا اور سکوٹی گستے کا شکار نہیں ہوئے ورنہ اپنے آپ پر آ جاتے تو سکوٹی کا پتلا پھوک دیتے سکوٹی مرداباد کے نعرے بھی لگ سکتے تھے اور تو اور سکوٹی پر آجیون پرتیبند لگائے جانے کی مانگ بھی اٹھائی جا سکتی تھی اب اگلے منتری جی کا رکھ کر لیتے ہیں یہ تو سب سے آگے رہتے ہیں یہ جو اگلے منتری جی ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں گلیانے میں دھمکانے میں ہیلمٹ پہنے بنا پورا کافلہ گھومانے میں اب یہ منتری جی جو آگے آپ کے سکرین پر ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھنے کے بعد یہی آپ کو لگے گا تھینگے پر قانون منتری آف لاتون یہ رپورٹ دیکھیں موسیقی 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 چلیے ماں بھارتی کا عاشرواد لے کر آگے بڑھتے ہیں آگے تو یہ صاحب بھی بڑھے ہیں اور گزب کی تیزی سے بڑھے ہیں سیاسی قد میں، زبان کے استعمال میں اور بوال میں بھی ان کی افلاتون بننے کی کہانی پوری بتائیں اس سے پہلے بیک گراؤن سمجھئے اگر آپ ٹریلر نہیں سمجھیں گے تو فلم کے اس حصے کو سمجھنے میں تکلیف ہوگی دراصل صاحب کا سنگھرش لمبا ہے رگڑ پہ رگڑ پہ چپل گھس جائے اتنا رگڑا ہے قسمت نے ان کو بار بار چناؤ لڑا بار بار ہار گئے اوپر والے کو کبھی نہ کبھی رحم تو آنا ہی تھا سو موڈی لہر میں نیا پار ہو گئی اس کے بعد منتری بننے کا بھی آخرکار موقع مل گیا کچھ لوگ تو کہتے ہیں پنجابی کنیکشن کام آیا خیر چلیے اب مدے پر لوٹیے صاحب منتری ہیں سنگھرش کے بعد موقع ملا ہے تو بھارپور فائدہ اٹھا رہے ہیں جو مرضی بول دیتے ہیں جہاں مرضی بول دیتے ہیں اور تو اور کانون کو تو جیب میں لیے گھومتے ہیں سی ایم کے چہتے ہیں سی ایم ہاتھ چھوڑ کر سنٹ کر رہے ہیں تو یہ نیم توڑ کر تو لیجئے پیش خدمت ہے پھینگے پر کانون منتری اف لاتون خود تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہیلمٹ ہوا ہوای ہو گیا خود تو چھوڑیے کافلے میں شامل لوگوں کے لیے بھی ہیلمٹ ان کو ضروری نہیں لگا ضرورت کیا ہے ہیلمٹ کی ہیر اسٹائل خراب ہو جائے گا نیم پالن کرنا ہی ہے تو منتری کا ہے کو بنے سٹارڈم تو تب ہی ہے جب نیم کو بنارسی پان بنا کے موکے کونے میں دبا دیا جائے ستہ کا نشہ ہے سرور ہے یا غلطی ہو گئی منتری جی سے یہ تو وہ ہی بتائیں گے لیکن ایک بات اور ہے بینا ہیلمٹ کے اتنے سارے لوگ گھونتے رہے پولیس والے کہاں تھے روح تک میں کیا رنگبازی ہو رہی ہے کسی کی دادا گیری ہے یہ کہ اتنے سارے لوگوں کو بینا ہیلمٹ چلنے کی اجازت مل گئی نہ کسی نے روکا نہ کسی نے ٹوکا ہمت کس کی ہے کوئی کیسے روکے صاحب لیڈ کر رہے ہیں یا یوں کہیں صاحب مس لیڈ کر رہے ہیں یورو ریپورٹ ہریانا نیون موسیقی 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 بائیک ریلی ہوتی ہے کوئی کہیں پر وہ سر بائیک ریلی سے تو کوئی دورائے نہیں کہہ رہا نہیں آپ کریے بائیک ریلی ہاتھ چھوڑ کر مکھے منتری جا وہ بائیک پر پرنام کرتا ہے کسی کو دونوں ہینڈل چھوڑ کر تو اس کو دیکھنے والے بچے یو آ کارے کرتا کیا ان کو آپ سیکھ نہیں دے رہے ہیں کیا آپ بھی ہینڈل چھوڑ کر چلائیے انہوں نے کیا اور کیا وہ اس طرح کے سٹنٹ کر رہے تھے آپ نے دکھا کہ بہت سے سٹنٹ آواز سڑکوں کے اوپر سٹنٹ کرتے ہیں تو کیا وہ نیاموں کا علنگن کرتے ہیں کیا تو یہ نیام کا علنگن نہیں آپ کے حساب سے لیکن مکھہ منتری نے کسی کا پرنام لینے کے نمستے کے لینے کے لیے دو سیکنڈ کے لیے اگر ایسا کر دیا تو آپ اس کو سٹنٹ کریں گے اچھا مجھے ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے اس اس سلسلے میں ایک آخری سوال کا جواب دیجئے پھر کرشن مورتی ہڈا جی سے پوچھیں گے ہم کی آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کی بائیک پر چلتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑ کر بائیک چلانا غلط نہیں ہے نیاموں کی ابھیلنا نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی پانچ سات دس کلو میٹر یا کچھ میٹر جاتے ہوئے انہوں نے ایسا کوئی سٹنٹ دکھانے کا پریاد نہیں سر آپ کیونتری کی بات کر رہے ہیں ان کے ایک ایک آچار بچار ویوہار سے دیش اور پردیش کی جننتہ پربھاویت ہوتی ہے کارکرتہ پربھاویت ہوتے ہیں غلط میسج گیا ہے انہوں نے ایسا کوئی ایسی کوئی بات نہیں کر دی جس کے خانس سے کوئی کسی کو پربھاویت چلیے سر آپ کو آپ کا کام ہے آپ ڈیفینڈ کریں گے آپ کے پاس دوسرا سوال لے کیا ہوں اس سے پہلے کرشن مورتی ہڈا صاحب مکہ منتری کا بائیک پر ہاتھ چھوڑ کر چلانا کیا غلط میسج نہیں جاتا ہے جواہوں کے لیے دیکھیں جی مکہ منتری ہونے کے بعد تو آپ جانتے ہو کہ پولیس اپنی ہے اگر میں ایسا کرتا تو میری بائیک بھی کنسٹسکیٹ ہو جاتی میری بائیک پولیس میں والے چھین لیتے اور میرے پہ پتہ نہیں کتنے موقع میں لگا دیتے ہمارے بچوں اگر مہم بغیر ہیلمٹ کے جاتے ہیں تو ان کے چلان ہوتے ہیں وہ چلان مغتے پھڑتے ہیں لیکن آپ نے یہ کہہ کے میں مجھے دوسرے سوال کے طرف کھیچ لیا آپ کے پاس آؤں گا سر سنجے جی ایک چھوٹے سوال کا چھوٹا سا جواب دیجئے گا مریش گروہر آپ کے یہاں منتری ہیں بڑا عہدہ ہے وہ اور ان کے کافیلے میں شامل زیادہ تر لوگ بینہ ہیلمٹ کے گھوم رہے تھے اس بائیک ریلی میں کیا یہ جائز ہے سر کیا انہوں نے جا کے نیام کے حساب سے ان کو کسی نے روکا کسی نے ٹوکا کسی نے چالان کیا ان کرنا ہے لیکن اس طرح کی جو ریلی ہوتی ہے اس طرح کی جو پردرشن ہوتے ہیں اہم من میں اس طرح کی کہانونوں کا اس طرح کا لوگ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے قانون کا بالن کرنا چاہیے غلط تھا لیکن جب کوئی اس طرح جب کوئی اس طرح کا پردرشن ہوتا ہے غلط تھا یا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہر قیتی کو کانون کا پارا ہوں نہیں نہیں میں کانون کی بات کر رہا ہوں میں کانونم پوچھ رہا ہوں سنجی کہ کیا کانونم یہ غلط ہے یا نہیں ہے اور آپ کے منتر جب کانون توڑ رہا ہے تو کانون پالن کون کرے گا سر غرب جی آپ اپنے شبدوں میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں چالان پولیس نے کیا پولیس نے چالان کیا روح تک سے اس دن ساری پولیس ہٹا لی گئی تھی لیکن ایسا نہیں کر رہا تھا سنجھے جی روح تک سے ساری پولیس ہٹا لی گئی تھی اس دن ترافک میں کوئی بھی پولیس والا کھڑا نہیں تھا یا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ویڈاوٹ ہیلمٹ گھوم رہے ہیں ان ہزاروں لوگوں کا چالان کیا جا سکے یا منطری کا خوف تھا کوئی خوف اور ہی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جب پرگرشن ہوتے ہیں کتنے لوگوں کا چالان ہوتے ہیں ان ریلیوں میں کتنے لوگوں کا چالان ہوا اس طرح کی کارکرموں میں اس طرح کا ہو جاتا ہے اس طرح کی قانون کی اویل نہ ہو جاتی تو آپ ایک قانون بنا دیجئے نا سر کی ایسی ریلیوں میں بینہ ہیلمٹ کے چلنا غیر قانونی نہیں میں نے کہا کہ نہیں کرنا ایکشن ہوگا آپ کی پارٹی منطری جی سے سوال پوچھے گی کیا آپ غیر قانونی کام کیوں کر رہے تھے خود بھی اور دوسروں سے بھی کیوں کرا رہے تھے آپ کی پارٹی سوال پوچھے گی نہیں میں نے اپنی جو بات کیوں آپ کو کہا یہ نہیں بول پائیں گے نہیں نہیں دکھت یہی ہے آپ پیچھ نہیں پائیں گے خودہ صاحب دس سیکنڈ میں آپ سے بھی جواب چاہوں گا حالانکہ آپ کو کم وقت دے پایا روہ تک میں وہ ریلی ہو رہی تھی سر اور روہ تک سے کیا سارے پولیس والے ہٹا لیے گئے تھے منیش گروہر بینا ہیلمٹ کے ان کے کارکرتہ بینا ہیلمٹ کے نہ منطری کو قانون کا کل مطلب ہے اور نہ پولیس والوں کو نہیں ہٹا لیے گئے تھے وہ سارے وہیں موجود تھے وہ سلام کر رہے تھے اگر ہلمٹ والوں کو سلام کر رہے تھے اور ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی چلان کر سکے آج قانون ہمارے لیے ہے عام آدمی کے لیے قانون میں ان کے لیے قانون کو کچھ نہیں ہے یہ تو ستہ کے نشے میں چور ہے اور اس کے نشے میں کچھ بھی کر لیں یہ بی جے پی کے برکتہ انہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی چل یہ بہت شکریہ آپ دونوں کا حالا کہ دونوں کے اپنے اپنے تطھ ہیں لیکن بڑے سوال ہیں اور وہ سوال بہت بڑے بڑے ہیں خبر گرم ہے میں آج سوال یہی پوچھ رہے ہیں آپ کو اور سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ایسے کیسے منتری مکھے منتری سڑک پر سٹنٹ بازی کر سکتے ہیں کیسے منتری کے قافلے میں لوگ بینا ہیلمٹ کے چلتے ہیں اور کسی پولیس والے نے ان کو روکنے ٹوکنے کی زہمت نہیں اٹھائی کیا یہ غلط نہیں ہے فلال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار